میری آقا میری آقا رسول اللہ رسول اللہ السلام علیکم شیخ محمد بن قائد اوانی رحمت اللہ علی بیان کرتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی غوث عاظم رحمت اللہ علی نے ہم سے فرمایا کہ حج کے دن بچ پر میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا اے عبدالخادر رحمت اللہ علی آپ کو اس خزم کے کاموں کے لئے پیدا تو نہیں کیا گیا میں گھبرا کر گھر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑ گیا تو کیا دیکھتا ہو کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ مجھے راہ خدا عزوجل میں وقف فرما دے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائے تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کرو والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا میں نے بیل والا واقعہ عرض کر دیا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے آنکھوں میں آسو آگئے اور وہ اسی دینار جو میرے والدہ ماجدہ رحمت اللہ کی وراست تھے میرے پاس لے آئے میں نے ان میں سے چالیس دینار لے لیے اور چالیس دینار اپنے بھائی سید ابو احمد رحمت اللہ تعالیٰ کے لئے چھوڑ دیے والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالیٰ نے میرے چالیس دینار میری گودڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت انعات فرما دی آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاقید فرمائی اور جلان کی بہار تک مجھے الودہ کہنے کے لئے تشریف لائے اور فرمایا اے میرے پیارے بیٹے میں تجھے اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودگی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں اور اب مجھے تمہارا مو خیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا حضور پر نور محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا ارشاد فرمایا کہ میری عمر دس برس کی تھی میں مکتب میں پڑھنے جاتا تھا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لئے میرے ساتھ جاتے اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ عز و جل کے ولی کو بیٹھنے کے لئے جگہ فراخ کر دو فرشتے مدر سے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے یہ دربارِ الٰہی میں ہے ردبہ غوثِ آزم کا